سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آٹے کا بہران سنگین ہو چکا ہے قیمت میں نون سٹاپ اضافہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ مزید تیس روپے اضافے سے ایک ہزار دو سو تیس روپے کا ہو گیا دو روز میں قیمت ستر روپے بڑھ گئی مارکٹ میں گندم کی فی من قیمت دو ہزار دو سو تیس روپے تک جا پہنچی محکمہ خوراک پنجاب خاموش تماشائی بن گیا محکمہ خوراک اور فلور ملس اسوسیشن میں سر جنگ کا خمیازہ عوام بگتنے لگے حکومت سرکاری گندم جاری نہیں کر رہی جس پر فلور ملس مالکان روزانہ کی بنیاد پر آٹا مہنگا کر رہے ہیں بیس کلو آٹے کا تھیلہ مزید تیس روپے اضافے سے بارہ سو تیس روپے کا ہو گیا چیئرمن فلور ملس اسوسیشن آسیم نزا کا کہنا ہے کہ گندم کی سرکاری قیمت اٹھارہ سو پچھتر روپے فی من ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں قیمت بائیس سو تیس روپے تک پہنچ گئی ہے جب تک سرکاری گندم نہیں ملے گی آٹا مہنگا ہوتا رہے گا حکومت کو فوری طور پر اقزامات کرنے چاہیے کہ وہ گندم کی ریلیز فوری کرے تاکہ عوام کو آٹا سستہ مل سکے اگر مزید کچھ ڈرے کیا گیا تو یہ مزید آٹے کی قیمتیں بڑھیں گی چونکہ گندم کہیں پہ رکنے کا نام نہیں لے رہی دوسری طرف شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے ان کے لیے تو دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے آٹا تو تکیب میں حضر 860 روپے گا تھا اب بارہ سو تیس روپے ہو گیا اور صرف آٹا ہی نہیں آپ گھی کو دیکھ لیں نو سو روپے کلو کی پیٹی آ رہی تھی ڈاٹا کوکنگ کی اب ساڑھے سولہ سو کی ہو گئی ہے مگائی کم کرنی چاہیے ان کو مگو چاہیے کہ آٹا کا ریٹ مناسب کر دیں تاکہ جو نارمل بندے ہیں جن کا نہیں فورڈ کر سکتے وہ غریب آدمی ہیں وہ اپنا آسانی سے خرید سکے سرکاری نرخ نامہ مزاگ شیر فروشوں نے اپنے ریٹ مقرر کر دیئے دودھ کا سرکاری ریٹ سو روپے کلو مارکٹ میں ایک سو بیس روپے بیچا جا رہا ہے زلح انتظامیہ نے دہی کے نرخ ایک سو بیس روپے لکھ کر دیئے دس روپے اضافے کے ساتھ ایک سو تیس روپے فی کلو میں فروغ جاری ایک سو تیس روپے کلو بیگ رہا ہے اور دہیے ایک سو تیس روپے بیدے رہے ہیں یہ ان سے بلکل کنٹرول نہیں ہو رہا کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں آیا کنٹرول سے باہر ہے پرائز کنٹرول کمیٹی والا فرس ایک او فار کمیٹی یہاں پہ آتا ہے کہ آپ کا ریٹ زیادہ ہے یہ کہ جی اسلام علیکم جاؤ چونسا بکھاؤ سکون لو بھوکار تو وہ لے گا نہیں کام کرتا کون ہے مجھے بتائیں پاکستان میں کون سی جی فروغ کے قابل ہر چیز تو بک رہی ہے مہنگائی کا دفان مسور کی دال اکیس فیصد پیاس بائیس فیصد آٹھا پچیس فیصد مہنگا ہوا چینی بائیس فیصد گھی تئیس فیصد فارمی انڈوں کی قیمت میں سیمتیس فیصد تکا اضافہ ہوا ایک ماہ کے دران چکن پیسٹ فیصد بڑھا ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کر دی گئے وزیراعظم پاکستان کو پنجاب میں ہونے والے مہنگائی پر پیش کی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مسور کی دال میں اکیس فیصد پیاس کی قیمتوں میں بائیس فیصد اضافہ ہوا ایک کلو چینی مارکیٹ میں تیہ کردہ نرخ کے باوجود بائیس فیصد مہنگی فروخت ہو رہی ہے بیس کلو آٹھے کا تھیلہ شہریوں کو پچیس فیصد اضافہ کے ساتھ فروخت کیا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق مارکیٹ میں گھی کی قیمتوں میں تیہیس فیصد فارمی انڈوں کی قیمتوں میں سینٹیس فیصد تک اضافہ ہوا جبکہ ایک ماہ میں چکن کے قیمت میں پینسٹھ اشاریہ دو فیصد اضافہ ہوا ہے پنجاب پولس کی کمانڈ تبدیل راو سردار علی خان نے چارج سنبھالیا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا افسران کے ساتھ اتتاہی ملاقات بھی کی ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز سی سی پیو لہور عوام کی دادرسی کے احکامات راو سردار کی قبضہ مافیا اور خواتین کو حراسہ کرنے والوں کو وارننگ بھی جاری آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی سی پیو آمد پر گھڑ سوار دستے نے استقبال کیا اور پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس میں کامچور اور کرپت ملازمین کی گنجائش نہیں پولیس آفیسر کی قبضہ گروپ سے دوستی پارٹنرشپ یا ملی بھگت ثابت ہوئی تو وہ محکمے کا حصہ نہیں رہے گا میری سب سے پہلی پرائیٹی ہوگی کہ ہم پولیس سٹیشن کے لیول پر پولیس سٹیشن کو ٹھیک کریں اس کی اصلاح کریں تاکہ پولیس کا عوام کا پولیس پہ اطماعات قائم ہو آئی جی پنجاب نے کہا کہ تھانا کلچر اور پولیس کی کارکرگی میں بہتری لانا ان کی ترجیح ہے جھوٹا مقدمہ دھج کرانے والوں کو بھی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا ہم پوری کوشش کریں گے کہ پولیس کلچر میں جو پولیس کا ایک فوس اورینٹڈ پرسیپشن ہے اس کو سرویس اورینٹڈ پرسیپشن میں تبدیل کیا جائے آئی جی پنجاب نے پولیس افسران کے ساتھ پہلی میٹنگ کی اور انہیں اپنی ترجیحات اور پولیسی سے آگاہ کیا راو سردار علی خان نے کہا کہ خاتین اور بچوں کی ہریسمنٹ پر قانونی کاروائی میں تاخیر کسی صورت قبول نہیں کامرامین حسن علی کے ساتھ علی ساہی کل کے باس آج مات اہد بن گئے نئے شیف سیکیٹری کا رویہ کیسا ہوگا بیروکرسی میں سوال موضوع بحث کامران علی افضل اپنے مات اہد ساتھ افسران سے جونئر ہیں عرم بخاری زفر نصرولہ بابر حیاتارر راشد منصور سید علی مرتضی اور سیف انجم نئے شیف سیکیٹری سے سینئر ہیں تو کل کے باس آج مات اہد بن جکے ہیں نئے شیف سیکیٹری کا رویہ کیسا ہوگا بیروکرسی میں سوال موضوع بحث بن گیا ہے کامران علی افضل اپنے مات اہد ساتھ افسران سے جونئر ہیں عرم بخاری زفر نصرولہ بابر حیاتارر راشد منصور سید علی مرتضی اور سیف انجم نئے شیف سیکیٹری سے سینئر ہیں شہر کی طوفان جیسی بڑھتی آبادی حکومت کا صحت سہولیات بڑھانے کا فیصلہ لاہور میں تین ٹراما سینٹرز اور امرجنسی بنے گی جناہ اسپتال میں تین سو بیٹ کا ٹراما سینٹر سرویسز اسپتال میں دو سو بیستر کی امرجنسی شامل وزیرعالہ نے ساتھ روز میں پلان مانگ لیا ڈاکٹر یاسفین راشد حنیف پتافی کی بریفنگ وزیرعالہ پنجاب کی زیر صدارت صحت کے ترقیاتی پروگرام کے جائزہ اجلاس میں ہیلت انشورنس پروگرام کے تحت پنجاب کی پوری آبادی کو صحت انصاف کارٹ کی فراہمی کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں بتایا گیا کہ سرویسز اسپتال میں دو سو بیستر پر مشتمل نیا امرجنسی بلوک بنایا جائے گا اور اسپتال کی مالت کے سٹرکچر کو بہتر کیا جائے گا وزیرعالہ نے ساتھ روز میں سرویسز اسپتال امرجنسی بلوک اور بیلڈنگ سٹرکچر پلان پیش کرنے کی ہدایت کی اجلاس میں جنہ اسپتال کے سامنے چھپن کنال ایرازی پر تین سو بیٹس کا حامل ٹراما سینٹر اور امرجنسی بلوک اور فیروسپور روڈ پر ایک سو تئیس کنال ایرازی پر ایک ہزار بیٹ کے ہسپتال کے منصوبے پر وزیرعالہ کو آگاہ کیا گیا وزیرعالہ کو بتایا گیا کہ فیروسپور روڈ پر بننے والے ہسپتال میں تین سو بیٹس پر مشتمل ٹراما سینٹر اور امرجنسی بلوک ہوگا وزیرعالہ عثمان بزار نے کہا کہ یہ منصوبے لاہور کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیئے گئے ہیں پنجاب کے دو لاکھ نوجوانوں کو ہنر بن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت نو عرب روپے خرچ کرے گی پنجاب حکومت آئندہ پانچ سالوں میں نو عرب روپے کی خطی رقم نوجوانوں کو مختلف شعب اجار میں تربیہ دینے پر خرچ کرے گی پروگرام کے تحت دو لاکھ نوجوانوں کو مختلف سیکٹر میں تربیہ دی جائے گی جس کے بعد وہ مطلقہ شعبوں میں کام کرنے کے اہل ہوں گے خواجہ سرام کو بھی مختلف شعبے میں تربیہ دے کر برسرے روزگار بنایا جائے گا جبکہ خصوصی افراد بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں گے پنجاب سکول ڈیویلیمنٹ فنڈ کے تحت تربیہ دینے والوں میں بارہ سے تیس سال کے نوجوان شامل کی جائیں گے پروگرام کے لیے غیر ملکی ڈانر ایجنسیوں سے مالی معابنت بھی لی جائے گی پین ڈی بورڈ لہور سمیٹ پنجاب بھر میں پروگرام کا جلد آغاز کرے گا لہوریوں کی پریشانی ختم بارہ روز بعد میٹرو بس کا پہیہ چل پڑا پچپن نئی بسیں پھر سے ٹریک پر دورنے لگی لاکھوں مسافروں نے سکھ کا سانس لیا نئی کمپنی کے تحت لائی گئی دو بسیں پہلے ہی روز معمولی خرابی کا شکار ہو گئیں شہدرہ ٹرمینل پر کھڑا کر دیا گیا لیسکو کے ڈی میٹر بھی خراب نکلے کمپنی کو لاکھوں روپے کا نقصان ناکس اور غیر میاری میٹر خریدے جانے کا انکشاف ہوا ہے لیسکو میں سارفین کے لیے ناکس میٹر کی خریداری کی وجہ سے کمپنی کے ساتھ ساتھ سارفین کو بھی نقصان ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں کمپنی میں سارفین کو تبدیل کرنے کے لیے جاری ہونے والے نئی میٹر بھی خراب نکلے اور مختلف دفاتر میں تری فیز میٹرز تنصیب سے قبل ہی خراب ہو گئے ذرائع نے بتایا کہ ٹرانس فور پاور کمپنی کے تری فیز میٹر میں خرابیاں پیدا ہونے لگی ہیں لیسکو نے لاکھوں روپے کی لاغت سے سارفین کے لیے میٹرز کی خریداری کی جس کے بعد سٹور سے تری فیز میٹرز کو دیفیکٹیف کورٹ کے حامل کنیکشنز کے لیے جاری کیا گیا اوپر سے ٹیلے فون کرواؤ گیس کا نیا کنیکشن لگواؤ ایسن جی تیل بھی فیاسی ہو گئی بہت سر افراد کے فون کھڑکنے لگے منپسند سارفین کو ڈیمان نوٹس کا اجراء عام شہری چار سال سے دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں ادھکارہ سبا کمر اور گلوکار بلال سعید کے وارنٹ گرفتاری جاری مسجد وزیخ خان میں شوٹنگ اور تقدس پامال کرنے کا الزام ہے جوڈیشن مجسٹریٹ جویریا بھٹی نے کیس کی سماعت کی ادھکارہ سبا کمر اور گلوکار بلال سعید پر مسجد وزیخ خان میں ویڈیو شوٹ کے دوران رکس کرنے کے الزام میں مقدمہ زیر سماعت ہے تھانہ اکبری گیٹ میں وکیل فرحت منظور کی درخواست پر مقدمہ درش کیا گیا عدالت نے اس کیس میں دونوں کو طلب کیا تھا دونوں کے پیش نہ ہونے پر قابل زمانت وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اور کیس کی سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی زیر سدارت کمرشل کورس کا جائزہ اجلاس ہوا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کمرشل کورس کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے کاروباری تنازات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہمارے بنیادی مقاصد میں سے ہی ایک ہے چیف سیکیٹری کی زیر سدارت اجلاس میں کمرشل کورس کے لیے تیار کر دیا مجاوزہ ایک پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا گورنر چودری محمد سرور سے چیرمن سینٹ اور اپوزیشن سینٹ کے ملاقات ہوئی گورنر نے اپوزیشن سینٹرز کو انتخابی اصلاحات پر حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں انتخابی اصلاحات حکومت اور اپوزیشن جماعتوں اور ملک و قوم کے مفاد میں ہیں پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے سرگرم ہیں کہتے ہیں کہ آئندہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ہی حکومت بنے کی پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے تختے لاہور پر نظر جمع لی پارٹی سیکیٹیریٹ میں جہیالوں کے ساتھ میٹنگز کی بولے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں خاموش کارکنوں کو متحرک کریں گے ہم متحرک ہوگے نا انشاءاللہ راجہ پرویز اشرف نے مسلمی نون سے پنجاب میں تحریک ادم اعتماد نہ لانے کا شکوا کیا ہمیں پی ایم ایلین سے یہی گلہ ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو بار بار کہا کہ آپ نکلیں آپ آئیں اور ہم یہاں پر ادم اعتماد کرتے ہیں اور ادم اعتماد کو ہم کامیاب کر لیں کیونکہ ہمیں یہاں بھی پتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خوش تو نہیں ہیں جیسے قومی اسیمبلین میں ہم نے ثابت کیا ناچھی کہ ہم نے وہ سیٹ نکالی اور وہ سیٹ ایکچولی ادم اعتماد ہی تھا وزیراعظم کیوں پر صدر پیپلز پارٹی وستی پنجاب سے سید حسن مرتضی شہزاد چیمہ سمینہ خالد گھر کی اسلم گل عثمان ملک شودری اختر منور انجم جمیل منج سمیت دیگر نے ملاقاتے کی پارٹی کی تنظیم نو سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال کیا گیا کیمرمن خالد محمود کے ساتھ عمر اسلم